پاکستان میں کم سے کم تین بار فوجی سربراہوں نے براہ راست اپنے وقت کی حکومتیں ختم کی اور خود سربراہ مملکت بن بیٹھے 1958 میں جنرل عیوب خان اور 1977 میں جنرل زیاق کے بعد آخری بار 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے منتخب حکومت کے سربراہ میاں نواز شریف کو رخصت دیا آج 25 برز بعد بھی اس دن کو دیکھا جائے تو بہت سے ایونٹ ہوئے بہت کچھ ہوا لیکن اس دن کی تیاری تو اس سے کئی دن پہلے ہو چکی تھی اور یہ بات کسی اور نہیں خود جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی لیفنٹ جنرل لیٹائیڈ شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خامشی کہاں تک میں بھی لکھ دی آج ہم 12 اکتوبر 1999 سے پہلے اور اس دن کی کہانی انہیں کی زبانی آپ کو بھی بتا دیتے ہیں نواز شریف کی حکومت حتم کرنے کی منصوبہ بندی کب ہوئی جنرل شاہد عزیز نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنے گھر پہ بلا کر ایک میٹنگ میں جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ آپ تینوں میں سے ہر ایک انفرادی طور پر اس بات کا مجاز ہوگا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے حکامات جاری کرے میں آپ تینوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جنرل محمود، جنرل عزیز اور شاہد آپ جنرل مشرف نے میٹی ختم کرتے ہوئے ہمیں اس سلسلے میں باقتیار کیا اور ذمہ دار ٹھہراتایا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے آپس میں آپ لوگوں کا رابطہ نہ ہو سکے یا کوئی اور دشواری پیش آ جائے تو پھر بھی کاروائی میں رکابت نہ پڑے یہ کہہ کر جنرل پرویز مشرف کھڑے ہو گئے شاید یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ کوئی ایک شخص آخری وقت پر پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو بھی کاروائی نہ رکھے ہم سب نے انہیں الویدہ کہا اور اپنے گھروں کو لوٹ آئے سلنکہ جانے سے پہلے یہ آخری ملاقات تھی جو تفسیتات بعد میں علم میں آئیں ان سے یہی لگتا ہے کہ جنرل زیاود دین بٹ نواز شریف سے فورد کے سربراہ کے خلاف ذاتی مفاد میں گٹھ جوٹ کر رہے تھے ان کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے وہ ایک شخص ایسے تھے جو ان دونوں کی قدورتیں ختم کر سکتے تھے لیکن ادھر وزیراعظم کو جنرل زیابت اور ڈی جی ایم آئی آرمی چیف کو بھڑکا رہے تھے اور دونوں اپنے اپنے چیفز کو خبریں پہنچا رہے تھے اور دونوں ایک دوسر سے خائف تھے پھر ایک شام اور اسی طرح ملاقات ہوئی اور تازہ ترین صورتحال جنرل احسان الحق نے پیش کی اور پھر ہم نے اپنی تیاریوں کے بارے میں بھی بتایا جنرل شاہی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی تیاری کے بارے میں بتایا کہ چیف کے حکم کے مطابق ایک متبادل منصوبہ سپیشل سیبسز گروپ پر بھی بنا لیا ہے جس میں ہیلیکاپٹروں کے ذریعے کارروائی ہوگی اس پر آرمی چیف نے اجازت دے دی کہ ان کے چنے ہوئے اشخاص کو اعتماد میں لے سکتا پھر بارہ اکتوبر کو کیا ہوا جنرل شاہی نے مزید لکھا ہے کہ مجھے میرے اس کرنل نے آکے بتایا کہ سر جلدی ٹی وی لگائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے جنرل شاہی کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا ہے اکتوبر کی بارہ طریق کی شام مانچ بجھ رہے تھے میں اپنے دفتر سے گھر پہنچا ہی تھا گیسٹ روم سے نکل کر اپنے نئے گھر میں آئے ہوئے ہمیں شاید دو تین روز ہوئے تھے سامان بھی پورا نہیں کھلا تھا سوٹ کیسوں کو پھرانک تمہیں بہ فورا نہیں واپس دفتر کی طرح بھاگا اور جاتے ہوئے بیگم کو کہا کہ گیٹ بند کر لو اور ہاں میرا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھیجوا دو دفتر پہنچ کے جنرل عزیز کو فون کیا پتہ لگا کہ جنرل محمود برگیٹ کو گو اہیڈ دے چکے ہیں جنرل عزیز نے کہا کہ تم پاکی جگہوں پر کاروائی شروع کروا میں دفتر پہنچ رہا ہوں صدر اور وزیراعظم کے گھروں اور دفتروں کے علاوہ ٹیلی فون ایکسینجز اور ان کا سارا مواصلاتی نظام موبائل فون کا نظام ٹیلی فون اور ریڈیو ہوائی اڈا ریلوے سٹیشن بجلی کا نظام شہر سے آنے جانے کے راستے اور ایسی مختلف اہم جگہوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا تھا فوج میں بھی مواصلاتی نظام کو دیکھنا تھا ان سب کاروائیوں پر نظر ضروری تھی پہلے سے تمام لوگوں کو احکامات تو دیے نہیں تھے کہ سب اپنا اپنا کام جانتے ہوں ایک ایک کو بتانا تھا ہر لمحے کی خبر رکھنی تھی اور جب جنرل عزیز میرے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کراچی کے گور کمانڈر سے میری بات کراؤ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ان گور کمانڈر سے خود بات کرلوں گا اب باقی چیزوں کو سنبھالیں یہ کہہ کر وہ اپنے دفتہ چلے گئے کچھ دے بعد لوٹے اور پھر میرے پاس ہی بیٹھ کے کبھی اٹھ کر چلے جاتے اور پھر کچھ دیر میں واپس آ جاتے اس طرح ان کو بھی خبر رہتی کیونکہ سارا کام ہو رہا تھا ملٹی آپریشنز میں میرے پاس فوج کا سب سے بہترین سٹاف تھا جو ذرہ بھی نہیں چھوٹا جنرل پیویم شرف سی لنکا سے چل چکے تھے جہاز کراچی کے دفت پرواز میں تھا ملیر کے ڈوین کمانڈر میجر جنرل اتخار خان کو فون کیا اور حالات بتائے اور کہا کہ فورا ائرپورٹ پہنچے اور اس کا کنٹرول سبھال لیں جنرل مشرف کا جہاز آنے والا ہے انہوں نے کہا کہ میں ابھی ائرپورٹ پہنچتا ہوں لاہور فون کیا تھا پتا چلا کہ کور کمانڈر لاہور لیپنر جنرل خالید مقبول اور غیر حاضر ہیں کوئچہ میں کور کمانڈر پر تو بھروسہ نہیں رہا تھا اور دو ڈوین کمانڈر تھے دونوں ہی غیر حاضر اور تمام حالات سے بے خبر تھے پتا چلا کہ دونوں کور کمانڈر کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھے گئے میٹنگ چل رہی ہے یقیناً کور کمانڈر کوئٹا کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے انہوں نے دونوں جنرلوں کو اپنے پاس ہی رکھا کہ ان کو کوئی احکامات نہ مل سکیں پشابر کے کور کمانڈر لیپنر جنرل سعید الزفر کے بارے میں جنرل پویز مشرف پر اعتماد نہیں تھے اس لیے بغیر کسی کمانڈ سوپے وہ باہر چلے گئے اور کہہ دیا کہ اس کو نہ اٹھاؤ اگر ان کی غیر موجودگی میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو ملک میں آفت آ جاتی فوج بغیر کمانڈر کے تھی جنرل عزیز نے مجھے کہا کہ آج بھی ان سے بات نہ کروں اور پشابر کو اس کاروائی سے باہر ہی رہنے دیں پھر راولپنڈی کے اردگرد دفاعی سپاہ بھی تائنات کرنی تھی یہ تو پتا تھا کہ پشاور یا کھاریاں کے سمت سے کوئی داخل اندازی ہوگی یا نہیں وہاں بہت مضبوط سپاہ موجود تھی سب تو اس منصوبے میں شامل پہلے سے نہیں تھے کیا پتا تھا کہ ان کی وفاداریاں کس سمت بیٹھیں مسئلہ فوج اور سیبل حکومت کا نہیں تھا فوج کا ایک نیا سربراہ تائنات ہو چکا تھا جو آئی ایس آئی سے تھا اور اس ادارے کا سربراہ تھا فوج میں اس کی عزت ہی اثر سوک رکھتا تھا پھر اس مسئلے کی کھٹی دونوں جانے سے کئی دنوں سے پک رہی تھی اور نہ جانے کون کدھر تھا راول فنڈی میں تو ایک ہی برگیٹ تھا جو اسلام آباد کی نظر ہو گیا ضرورت کے تحت ٹین کور کا منگلہ سے ڈوین منگوایا گا جس کی کمانڈ میجر جنرل آرے پسند جو بعد میں لپنے جنرل بنے کر رہے تھے اسلام آباد میں پرائم منسٹر اور پیزیڈنٹ ہاؤس گھیرے میں لیے جا چکے تھے اور پھر میں نے پیزیڈنٹ ہاؤس کے بیٹیلین سے ایک میجر صاحب کو کچھ سفاہ کے ساتھ ٹیلوین سٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ وہاں سے جو لگتار چیف کو رینک اور بیج لگانے کی ویڈیو چل رہی ہے اسے بند کروایا جائے جب ٹی وی پر ویڈیو چلنا بند ہوئی تو انہوں نے برگیڈیا جاوید اقبال کو بھیجا جو کہ سٹاپ افسر تھے کہ دیکھ کر کے آئیں کیا مسئلہ ہے اور جب وہ بردی میں وہاں پہنچے تو وہاں موجود میجر صاحب نے انہیں سلوٹ کیا اور دستور کے مطابق اور زبابت کے مطابق اپنی کارروائی کی ریپورٹ دی بتایا کہ میں نے نئے چیف کی ویڈیو بند کروا دیا انہوں نے سمجھا کہ برگیڈیا صاحب ان کے ہی ساتھ برگیڈیا صاحب نے انہیں پہلا پسلا کر ان کا ہتھیار لے لیا اور تمام سپاہ کو ہتھیار لینے کے بعد ایک کمرے میں بند کیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے تالہ بھی لگا دیا ٹی وی والوں کو حکم دیا کہ وہ ویڈیو چلاتے رہیں اور اعلان کرتے رہیں کہ نیا آرمی چیف لگایا جا چکا ہے اور ٹی وی سٹیشن کے گیٹ پر بھی وہ تالہ لگا کر واپس پرائیم مینسٹر ہاؤس لے گیا وہاں گیٹ پر موجود سپاہیوں نے نہ ہی انہیں باہر جانے سے روکا اور نہ ہی واپس کر دی اور جب سپاہی ٹی وی سٹیشن پہنچے تو انہوں نے آ کر دوبارہ ٹی وی سٹیشن کا کنٹرول سنبھالا اور بند کمرے سے اپنے ساتھیوں کو بھی نکالا جو ٹی وی پر سپاہیوں کی گیٹ پلانکتے ہوئے تصویریں دکھائی جا رہی تھیں وہ انہیں کی تھی کچھ ہی دیر میں ٹی وی سٹیشن بند کر دیا گیا لیکن اس وقت میرے اور بڑے اہم مسئلے چل رہے تھے نہ کہ ٹی وی سٹیشن کراچی میں ائرپورٹ کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور وقت کم رہ گیا تھا ملیر میں ایک برگیٹ کمانڈ کر رہے تھے ائرپورٹ کی طرف بھیجا اور وہ فوراں پہنچ ہی گئے چونکہ پہلے سے تیاری نہیں تھی اس لیے وہ پرانے ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور پر جا نکلے پھر وہاں سے نئے کی طرف جائے رنوے کی تمام بتیاں بند تھی اور اس پر آگ بجانے والی گاریاں کھڑی تھیں ائر ٹریفک کنٹرول پہنچے تو پتا چلا کہ جہاز نواب شاہ کی طرف جا رہا ہے جب میں نواب شاہ سے پتا کیا تو انٹیلیزنس والوں نے ریپورٹ دی کہ پولیس کی بھارین افریقی قیادت میں ڈی آئی جی ایک ائرپورٹ پر جنرل ٹویزن کرب کو اپنی تحبیل میں لینے کے لیے موجود ہے اس وقت برگیڈیا جبار بھٹی سے کہا کہ جہاز کو فوراں کراچی کی طرف واپس مروائیں اور رنوے کو خالی کروائیں پائلر تو پہلے ہی آمادہ نہیں تھا کہنے لگا بمشکل کراچی پہنچ سکتا ہوں اسے کہا کہ فوراں جہاز کو واپس مرو نہ ہائی ٹینس لمحے تھے نہ جانے کراچی ائرپورٹ پر سپاہ کے پہنچنے میں دیر کیوں ہوئی پھر جنرل اتخار بھی وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے ہوای جہاز میں بیٹھے جنرل مشرف سے اترابتہ کیا چند منٹ کا ہی برد ہونا جہاز گر کر تباہ ہو جائے پائلٹ کا ہی حسنا تھا کہ اس نے اتنا بڑا قدم پھایا جب جہاز اتر گیا تو سب کی جان میں جان آئی کراچی کے کور کمانڈر جنرل مشرف کو لینے ائرپورٹ پہنچے ہوئے تھے جب وزیراعظم کے گھر ایک کرنل پرائم میسٹر ہاؤس کے گیٹ کے اندر گئے تو وہاں جنرل سیاؤلین بٹ کی گاڑی چار ستاروں اور چیف کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی یہی انہیں چیف کے رینک لگی وردی میں جنرل زیابر وردی میں لیفٹنر جنرل اکرم اور برگیڈیل جاوید اور کچھ اور ساتھیوں میں ساتھ ملے ان کے ساتھ ہتھیاروں سمیت گارڈ بھی تھے کرنل شاہی نے مجھے بعد میں بتایا کہ ان دور پہلے تمہیں ڈرائیا دھمکایا اور پھر لاجلی کے تم فکر نہ کرو ایسے موقع پر انسان سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے ہم تمہارا خاص خیال رہے ہیں اپنی پلاتون کے لوگوں کو فوراں واپس گیٹ سے ہٹاؤ اور نئے چیف کو پہنچنے دو ورنہ جی ایچکو میں تمہاری خیر کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اگر گولی چلائی تو میرے جوانوں نے پورا وزیراعظم ہاؤس دھیرے میں لیا ہوا ہے کسی کی بھی خیر نہیں ہو اس نوجوان افسر کا حوصہ تھا کہ یوں اکیلے کھڑا رہا اور باقی پائنسٹر ہاؤس کے اندر چلے کچھ دیر پہلے جنرل محمود بھی میرے دفتر میں آ چکے جو جنرل عزیز سے بات کرتے ہیں پھر جنرل محمود اٹھ کر وزیراعظم اور ان کے ساتھیوں کو تحبیل میں لینے چلے گئے رات کے دھائی بجے جنرل مشرف نے ایس ایس جی کی ورڈی پہن کر ملک کے نئے سربرا کی حیثے سے ای وی پر قوم سے خطاب کیا لیفٹ میں جنرل شاید عزیز نے لکھا اس دن جب میرے دفتر سے نکلے ہوئے احکامات پر ملک میں فوجی حکومت قائم ہوئی ہم سب نے چین کا سانس ہو جائے سڑکوں پر لوگ نکل کر نگاتے تھے مٹھائیاں پاکی جائیں گی لیکن کیا علم تھا کہ ہم رہاں میں ہی کھو جائیں گے قوم کی امیتوں کا سون دیں